بسم اللہ الرحمن الرحیم مصطفیٰ جانِ رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کی پہلو آپ کا انخلاب اور دنیا پر اثرات سیرت النبی کے سیرت میں واقعات کی شکل میں ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی ادنا سی کوشش کر رہے ہیں یہ سیرت سادی خسن سردھانوی کی کتاب آفتاوی عالم سے خروض ہے اسلام سے پہلے کی زندگی کتنی بہانک تھی پھر اسلام کی کرنے پھٹتی ہیں روشنی اور اندھروں کی کشم کے شروع ہوتی کفار مکہ نے ظلم و ستم کے آدھی چلا دی ایک ایک مسلمان کا جینا دشوار کر دیا ترہترے کی سادیشیں ہو رہی ہیں قتل کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں ارضامات لگایا جا رہی ہیں تنگ آ کر مسلمانوں کو حفشا کی اور ہجرت کرنے کی اجازت دی جاتی ہے لیکن وہاں بھی کفار پیچھا نہیں چھوڑتے پریشانی اور بڑھتی ہے تو مدینہ کی اور چلے جانے کی اجازت مسلمانوں کو مل جاتی ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قتل کی سادش ہوتی ہے ماذا اللہ آپ اللہ کی حکمت سے ہجرت کر جاتے ہیں مدینہ میں اسلامی ریاست قائم ہوتی ہے لڑائیاں ہوتی ہیں اور الگ الگ بھی اور قبیلے قبیلے مسلمان ہو جاتے ہیں اسی تدیس سال بیٹھتے بیٹھتے پورا عرب میں اسلام پھیل جاتا ہے یہ تمام باتیں سیروتن نبی کی سیریز میں ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پوری سیریز آخہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کردار کی مثال بھی پیش کرتا چلتا ہے ہمدردی محبت اسلام خدمت وغیرہ خوبیوں سے بھرے واقعات جگہ جائے ملیں گے آپ کو جو آپ کے دل میں ان کی اہمیت بیٹھا دیتے ہیں اور انہیں اس پر تیار کرتے ہیں کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہو تو تم بھی اپنی زندگی میں ان خوبیوں کو اپناو آپ سبھی حضرات سے درخواست تھے کہ یہ ویڈیو سیریز زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کرنے کا تعوون کرے تاکہ اور لوگوں کو بھی علم دین حاصل ہو چکے علم دین سیکھنا ہر مسلمان مرد اور عورت آخل اور بالک پر فرض ہے رات گزر چکی تھی ستارے جھل ملا کر آسمان میں ڈوب رہے تھے اجالہ پھیلنے لگا تھا دور دور تک پھیلے ہوئے ریگستان کی ہوس سے بھیگی ہوئے سفید ریت بڑی پیاری لگ رہی تھی لگتا تھا رات کا سمندر لہرہ رہا جا ریگستان ہونے کی وجہ سے عرب میں زیادہ گرمی بھی پڑتی ہے زہریرے ہوایں بھی چلتی ہیں جو انسان کو دیکھتے دیکھتے زہر میں گھول کر مار ڈالتی ہیں سارے ملک میں دیش میں ریت کی اتنے بڑے بڑے ٹیلے ہیں کہ مالو ہالیالی نظر ہی نہیں آتی ایک بھی ندی نہیں ہے ریت کے ٹیلوں کی بھول بھولیاں مسافروں کو اپنے دامن میں ایسے چھپا لیتی ہیں کہ پھر ان کا کوئی پتا نہیں چلتا عرصہ دراز کے بعد اگر پتا چلتا بھی ہے تو ان کی ہٹیا جو کی ریت کے نیچے دبی ہوئی اس وقت سامنے آتی جب دیز ہوا ریت کو ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ پھینک دیتی ہے یہی وجہ ہے کہ دنیا کی سیر کرنے والوں کو عرب کے اندرونی حصے میں جانے کی اجازت نہیں دی جاتی لیکن یہی ریگستان جو دن میں دوزہ کا نمونہ ہوتا ہے رات کو اچھا معلوم ہونے رکھتا ہے اور صبح کے وقت اس کی رونہ خور بڑھ جاتی ہے ہماری سیریز سیرت النبی کی شروعات سن 611 ہجری سے ہوتی ہے اس وقت پورا ہجاز اور سارے عرب میں بتوں کی اور ستاروں کی پوجہ کی جاتی تھی تمام عرب کا ہر قبیلہ قبیلے کا ہر آدمی بتوں اور ستاروں کا پوجہ لی تھا لیکن یہ عجیب بات ہے کہ وہ بتوں اور ستاروں کی پوجہ کرتے ہوئے بھی ہشر اور نشر کے بدلے کے دن کے قائل تھے مردوں کو دفن کرتے تھے خبروں میں اونٹوں کا اس لیے زباہ کرتے تھے کہ ان کا عقیدہ تھا کہ وہ ہشر کے دن اسی اونٹ پر سوار ہو کر چلے جائیں گے وہ توحید کے قائل تھے خدا کی کائنات کو خدا کو کائنات کا پیدا کرنے والے مانتے تھے بتوں کو اللہ کے دربان میں شفاق کرنے والا سمجھ کر ان کی پوجہ کرتے تھے صبح ہو چکی تھی تھنڈی آوان چل رہی تھی اس وقت مکہ کے ایک کونے میں بہت ہی ہلکی سلیلی آواز پیدا ہوئی جو دھیرے دھیرے بڑھنے لگی اور بڑھتے بڑھتے اتنی بڑی کی مکہ شہر کی گلی گلی کوچے کوچے اور گھر گھر میں اس کی آواز سنی گئی آج عربوں کی عید تھی وہ بہت سویرے جاک چکے تھے آواز کو سن سن کر مرد اور بچے بیتل حرم کی طرف دوڑنے لگے مکہ کی گلی کچھوں میں ہلچل شروع ہو گئی اور لوگوں کے گروہ کے گروہ تیزی سے لپکتے نظر آنے لگے سلیلی آواز ابھی تک بلند ہو رہی تھی بڑی لبھاونی آواز تھی ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی سلیلہ باجہ بجا رہا لوگ شہر کے چاروں اور تیزی کے ساتھ بیتل حرام کی اور دوڑ رہے تھے وہ چمچماتے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور پیلے پڑھ کے باندے ہوئے تھے وہ عربی لباس میں تھے بیتل حرام یعنی خانہ کعبہ بیچ شہر میں قائم تھا یہی وہ حرم شریف ہے جس کی بنیاد سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رکھی تھا مدت تک یہ خدا کے ماننے والے کی پناہ گاہ رہت تھی اب بود پرستی کے قبضے میں تھا عرب بڑی دیزی سے دوڑ دوڑ کر آ رہے تھے خانہ کعبہ کی طرح چانوں طرف کھڑے ہوتے جا رہے تھے خانہ کعبہ کی عمارت پتھروں اور چونے بنائی گئی تھی بڑی مضبوط اور شاندار عمارت چاروں طرف اونچے اونچے شاندار دروازے تھے خانہ کعبہ کے نیچے ایک کوہ تھا کوہ کی من پتھر کی اور دھن کچھ چھوٹا تھا یہی کوہ دنیا میں زمزم کے نام سے مشہور ہے کوہ کی من کے قریب قریب ادھر ادھر پڑے وڑے دو بدھ تھے ان میں سے ایک بدھ کسی خوبصورت عورت کی مرتی تھی ایسا لگتا تھا جیسے کوئی پری کھڑیو مسکرہ رہی ہے اس بدھ کا نام نائلہ تھا دوسرا بدھ ایک بھاری بھر کام انسان کی شکل کا تھا ایسا لگتا تھا جیسے کوئی پہلوان اپنے مخابلے کے آدمی کو چت کر کے خوش ہو رہا ہو اس بدھ کا نام اسحاف تھا معامہ عرب ان دو بدھوں کا احترام کرتے تھے اور ان کے سامنے آتے ہی سجدے میں گر جاتے تھے باجہ ابھی تک سریلی آواز سے بج رہا تھا ایسا لگتا تھا جیسے حرم شریف کے اندر بج رہا ہو خانہ کعبہ کی تمام دروازے اب تک بند تھے وجہ یہ تھی کہ عرب میں عام طور سے مکہ میں خاص طور سے قبیلہ خریش کا قبیلہ ہی سردار مانا جاتا تھا قبیلہ خریش کے سردار جناب عبد المطلب تھے جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان تھے ان کا انتقال ہو چکا تھا عبد المطلب کی دس بیٹوں میں سے صرف حمزہ ابو طالب اور ابو لہب اور ابباس ہی زندہ تھے باقی فوت ہو چکے تھے قبیلہ خریش نے ابو طالب کو اپنا سردار مان لیا تھا ان کا اتنا روب تھا کہ کسی کو ان کے سامنے بولنے کی حمد نہ ہوتی تھی بیت الحرم کی کنجی انہی کے پاس رہتی تھی جب تک وہ دروازہ نہ کھلتے کوئی آدمی بیت الحرام میں داخل نہیں ہو سکتا تھا جب عرب کے تمام قبیلے آ چکے تو ابو طالب اپنے بھائیوں کے ساتھ آئے ابو طالب نے آتے ہی دروازہ کھولا پہلے خود اندر گئے پھر بھائی گئے اور قبیلے کے دوسرے لوگ بھی اندر آگئے پھر حرم پاک کے تمام دروازے کھول دیئے گئے اور عرب کے تمام قبیلے جھن کے جھن اندر داخل ہو گئے بیت الحرام کی عمارت اندر سے بھی بہت شاندار تھی اس کے ٹھیک بیچ میں بیتر اللہ تھا اور بیتر اللہ کے چاروں اور کالے پردے لٹک رہے تھے اوپر چھت پر ایک بہت بڑا بت رکھا ہوا تھا بڑی ہی دراؤنی شکل کا کالے پتھر کا بنا ہوا تھا اس کا نام حبل تھا جس کی پوجہ ہر ایک کے لیے بہت ضروری تھی بیتر حرام میں اتنی بھیڑ ہو گئی کہ تیل دھرنے کی بھی جگہ نہ رہی ہر قبیلہ اپنے اپنے چہیتے بتوں کی اور دوڑا وہاں بت بھی سیکڑوں تھے الگ الگ جگہوں پر رکھے ہو تھے عجیب عجیب شکل ہو گئی تھے کالے لال سفید باجہ ابھی تک بج رہا تھا اب گھنٹیں شنک اور جھانج بھی بجنے لگے تھے ہر بت پتھر کی چپتر پر گڑا تھا اور ہر بت کے سامنے اس کا پجاری بیٹھا تھا تمام بتوں کے سامنے بہت سے لوگ سجدے میں پڑے ہوئے تھے ابو طالب ابو لہب حمزہ اور عباس خانہ کابے کی چھت پر چڑھ کر حببال کے سامنے جا پڑے بت پرستی کا ایسا منظر شاید ہی کسی کی نظر سے گزرا ہو ابھی یہ لوگ سجدے میں ہی پڑے ہوئے تھے کہ تیز ہوا کے جھوکے چلنے لگے ہوایں ریت کے ذرے کو اٹھا اٹھا کر اڑانے لگیں اب سرج نکل کر کچھ اٹھائی پر جا چکا تھا دھوپ ہر طرف پھیل گئی تھی پر آج دھوپ میں وہ تیزی وہ چمک اور وہ گرمی نہیں تھی جو ہر دن ہوتی تھی بلکہ روز سے بھی زیادہ دھوپ پھیکی پھیکی سے لگ رہی تھی لوگوں نے سجدے سے سر اٹھایا اور خاموش ہاتھ باندھے کھڑے ہو گئے اسے لوگ کھڑے ہی ہوئے تھے کہ ہوا میں اور تیزی آگئی سبھی نے گھبرا کر آسمان کی طرف دیکھا آسمان لال انگارہ ہو رہا تھا جیسے اس میں آگ لگ گئی ہو اور آگ کے شولوں نے اسے لال بنا دیا ہو لوگ حیرت اور غور سے آسمان کے اور دیکھنے لگے دیکھتے ہی آسمان کا رنگ لال سیائی میں بدلنے لگا کے گولے ماحول میں اندھرہ بنا دیتے ہیں اس مندر کو دیکھ کر عربوں کے حواظ جاتے رہے وہ ایک بار پھر سے اپنے بتوں کے سامنے سجدے میں گر گئے سبھی گھبرا ہوئے تھے ڈرے اور سہمے ہوئے تھے پجاریوں نے تھوڑی بلند آواز میں کہا رو گرگڑاؤ بتوں کی پجاریوں خوب رو بتوں سے اس بلا کو دور کرنے کے لئے دعا مانگو رونے کی ایک عام آواز بلند ہوئی لوگ چیخنے اور چلانے لگے بچے رہنے کی ارتجائیں کرنے لگے ہوا اتنی تیز ہو گئی تھی کہ کھڑے ہوئے لوگ جھٹکہ کھا کر گرنے لگے تھے سورج جیسے چھپ گیا تھا دن رات میں بدل چکا تھا کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی ہوا کے تیز جھوکے ریت کے ڈھیل لالا کر اُلٹ دیتے تھے ابو صالب اور ان کے بھائی خانہ کعبہ کی چھت پر تھے چپترے کے نیچے پڑے ہوئے تھے ابو لہب نہ جانے کیسے ان سے الگ ہو گیا ہوا نے اسے اٹھا کر چھتک سے نیچے گرا دیا اس نے خوفناک چیخ ماری پر اس کی آواز چیخوں کے آواز میں گم ہو کر رہ گئی کہ پر خہرہ الائی نازل ہو رہا تھا بچے اور بڑے سب کے سب چیخ اور چلا رہے تھے رو رو کر اپنے مابودوں سے التجا کر رہے تھے پر ان کے مابود پتھر کے تھے وہ کچھ سنتے ہی نہ تھے لوگوں کی گھبرات بڑھ رہی تھی ان کے دل کام پر رہے تھے یہاں تک کہ وہ چیخ چیخ کر رونے لگے اللہ کو ان کے آواز پر رحم آیا تیز ہوا کے جھوکے کم ہونے لگے اندھیرہ چھٹنے لگا اجارہ بڑھنے لگا تھوڑی ہی دیر میں ہوا تھم گئی سرد اور دھول چھٹ گئی سورج چمکنے لگا عربوں کی جان میں جان آئی وہ اٹھ کھڑے ہوئے ابھی یہ لوگ کھڑے ہی ہوئے تھے کہ پشیم کی طرف سے ایک عجیب قسم کی روشنی اور چمک دیکھ لوگوں کی حیرانی بڑھ گئی اس سے پہلے انہوں نے ایسی روشنی نہ دیکھی تھی انہیں چمک دیکھی تھی ابھی وہ حیران ہو ہی رہے تھے کہ ایک بڑھے نے بلند آواز میں کہا اے شریف عربی تم نے اس روشنی اور چمک کو دیکھا ہے آؤ میں تمہیں بتاؤں وہ کیا ہے ابھی لوگ اس طرف دوڑ پڑے بڑھا ایک اونچھے چپتر پر بیٹھ کر کہنے لگا سب خاموش ہو جاؤ ایسے خاموش کہ میری کمزور آواز تم میں سے ہر آدمی سن سکے خاموشی کے ساتھ کھڑے کھڑے سب اس بڑھے کو تاکنے لگے بیچ ابو طالب اور اس کے بھائی بھی خانہ کعبہ کی چھت سے اتر کر بڑھے کے قریب آگ کھڑے ہوئے اس وقت بیت الحرم میں مرگڑ جیسی خاموشی چھائی ہوئے تھی ہر آدمی چپچاک کھڑا بڑھے کو دیکھ رہا تھا ابو لہیب جو خانہ کعبہ کی چھت سے نیچے لڑک گیا تھا اس کے پاؤں پر چوٹے آگئی تھی وہ بھی رہ ملاتا ہوا چل کر ابو طالب کے پاس آکھڑا ہوا اور بڑھے کو غور بھری نظروں سے دیکھنے لگا بڑھا آدمی عجیب شکل و صورت کا انسان تھا اس کا چہرہ لمبوترا گال پچکے ہوئے ہڈیاں ابری ہوئی تھی ماتھا تنگ آنکھیں چھوٹی اور اندر کو گھسی ہوئی تھی سر کے بال سفید اور لمبے تھے جو عورتوں کی لٹکی طرح ہے خجور کے ریشوں سے گتھے دونوں اور سینے پر پڑے تھے داڑی ناف تک لمبی تھی موچھے داڑی سے مل گئی تھی اور اتنی بڑھ گئی تھی کہ اس کے لبوں کو ڈھک رہی تھی اس شکل و صورت کو دیکھتے ہوئے بڑا کسی ون مانش سے کم نہیں لگتا تھا اس کے بائیں ہاتھ میں انسانی کھوپڑی تھی اور دائیں ہاتھ میں کسی انسان کی ہاتھ کی ہڈی تھی گلے میں ہڈیوں کی مالا تھی پہناوا بھی عجیب تھا ایک لمبا جبا جس کا نیچے کا حصہ اٹھ کے اون کا تھا سر سے کمبل لپیڑے ہوئے تھا اس کی چھوٹی چھوٹی آنکھیں بیتر کو دھسی ہوئے تھی اور آنکھیں چنگاریوں کے ترے چمک رہی تھی اس بوڑے کا نام عبرش تھا جو عرب کا بہت بڑا کاہن تھا اور عراف بھی تھا پچھلی باتیں بتانے والے کو کاہن کہتے ہیں جو گذری میں باتوں کو جانتا ہوں اسے کاہن کہتے ہیں اور آگے کی بات بتانے والے کو عراف کہتے ہیں تو یہ کاہن بھی تھا اور عراف بھی تھا اور یہ لوگ جنوں اور شیعتین کے حوالے سے باتیں کرتے ہیں دماؤ عرب اسے جانتا تھا اسے لوگ پہنچا ہوا انسان سمجھتے تھے اس کی باتوں پر یقین کرتے تھے عبرش نے چمکتی آنکھوں سے چاروں اور دیکھا ہر اور انسان ہی انسان نظر آ رہے تھے سب خانوش کھڑے تھے اور اس کی اور نظریں گنی تھی عبرش نے تیز آواز میں کہا ایلات اور حبل کے پوجھنے والوں شاید تم کو یاد ہوگا کہ آج سے پورے چالیس سال پہلے اسی طرح کی روشنی اور اسی طرح کی چمک ایک بار پہلے بھی دیکھی جا چکی ہے جس طرح آج ہم تم سب حیران ہیں ویسے ہی اس دن بھی ہوئے تھے مجھ سے اس دن پوچھا گیا تھا کہ یہ چمک اور روشنی کیسی اس دن میں چپ ہو گیا تھا اس لیے کہ میرے علم میں جو بات اس دن بتائی تھی وہ میں بیان نہیں کر سکتا تھا اور آج میں بینا پوچھے خود ہی بیان کر رہا ہوں لوگ بڑے دھیان سے اس کی باتیں سننے اور سمجھنے لگے عبرش نے کہا دیکھو میرے ہاتھ میں یہ انسان کی کھوپڑی ہے اور یہ ہاتھ کی ہڈی ہے میں نے انہیں اس میدان میں پایا تھا جہاں ابو بکر اور بنو تاغلب جیسے زبردستہ قبلیوں کی لڑائی پورے چالیس سال تک جاری رہی ممکن ہے کہ دنیا اس لڑائی کو جہالت کا کرشمہ بتائے لیکن عرب جانتے ہیں اور اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ جہالت کی لڑائی نہ تھی بلکہ خودداری اور عزت اور ناموس کی حفاظت کے لیے لڑی گئی لڑائی تھی یہ صحیح ہے کہ ہمارے قبلوں میں ایکہ نہیں ہے وہ بکھرے ہوئے ہیں ہر گاؤں قجبے اور شہر کا حاکم الگ ہے کہ ہمارا ایکہ بھی مناسب نہیں ہے جب ہم ایک ہو جائیں گے تو ہمیں ایک دوسرے سے دبنا پڑے گا اسی سے ہماری خودداری کو دھکا لے گئے گا اور یہ بات ہماری روایت کے خلاف ہے عبرش تقریر کر رہا تھا اور لوگ بڑے غور سے سن رہے تھے اس نے آگے کہا اے عرب کے ثبوتوں اس خوپڑی کی اور دیکھو اس خوپڑے نے مجھے آگے کی باتیں بتا دی ہیں دنیا کروٹ لینے والی ہے ایک بڑا انقلاو آنے والا ہے ہمارے معبودوں کو رسوہ کیا جانے والا ہے غیرت مند عربوں کیا تم اپنی خداوں کی ذلت پسند کروگے چھوٹ سے آوازیں آئیں کبھی نہیں ہرگز نہیں زندگی کے آخری سانس تک نہیں عبر اہم کے پیل میں چھوٹ لگ گئی تھی اور تکلیس تھی وہ اچھی طرح کھڑا کما سکتا تھا حمزہ کے گندہ پر ہاتھ رکھ کر کھڑا ہوا تھا اس نے چلا کر کہا ہم اپنے معبودوں کو زلیل کرنے والوں کے سر اڑا دیں گے مر جائیں گے پر اپنے خداوں کی ذلت گوارہ نہ کریں گے عبرش نے کہا یہی ہونا چاہیے جن معبودوں کو ہم اور ہمارے باپ دادا پوچھتے سے پوچھتے رہیں کیا ہم ایسے ہی بحث ایسے ہی زلیل کمی نہ ہو جائیں گے کہ ان کی ذلت گوارہ کر لیں گے لاد و عزدہ کی قسم ہرگز نہیں سچے معبودے کی پجاریوں سنو آج سے چالیس سال پہلے رات کو ایک ایسی چمک اور ایک روشنی دیکھی گئی تھی جیسی آج دیکھی وہ رات بڑی ڈراؤنی تھی اس رات کو ہمارا معبود حبل موکے بل گر پڑا تھا جب ہم نے اٹھ کر اسے قائم کیا تو وہ کھڑا نہ رہ سکا اور پھر گر پڑا ہم نے پھر سے اسے کھڑا کیا لیکن وہ پھر کھڑا نہ رہ سکا اور تیسری بار بھی گر گیا یہ سب باتیں آپ سب لوگوں کو اچھی طرح سے یاد ہوں گی ابو لہب نے کہا اچھی طرح یاد ہے تمام حجاز اور سارے عرب پر اس دن حیبت چھا گئی تھی اس رات کو آسمان پر بہت غیر معمولی طور پر ستارے ٹوٹتے ہوئے دیکھے گئے تھے آسمان میں عجیب قسم کی روشنی اور چمک بھی دیکھی گئی تھی اس رات کو صبح صبح ہمارے ہمارا سب سے بڑا خدا خد بخد بھنکہ بل گر پڑا تھا جب ہم نے اسے اٹھا کر کھڑا کیا تو وہ کانپ کر پھر گر پڑا ایسا ایک بار نہیں بلکہ پورے تین بار ہوا تھا اور وہ تین بار گرہ تھا ابریش نے کہا میرا مقصد اسی واقعے کو یاد دلانا تھا سنو اس رات کو صبح سے ورے وہ ہستی موجود میں آئی جس سے ہمارے معبود ذریر و رسوہ ہوئے آج اسی کی عمر پورے چالیس سال ہو گئی اس کھوپڑے نے مجھے یہ بتایا کہ اب تک وہ انسان گمنام تھا وہ ظاہر ہوگا بتوں کے خلاف تقریر کرے گا بت پرستی سے منع کرے گا خدا پرستی کی تعلیم دے گا آؤ رو خوب دل کھول کر رو ہمارے معبود بھی ہم سے روٹ جائیں گے دنیا اندھے کے خدا کے سامنے جھگ جائے گی کیسا ہوگا وہ زمان ابرش کی آنکھیں بھگ گئیں مجمع میں بھی اکثر لوگ رونے لگے تھے مجمع نے کہا مقدس حبل کی قسم میں ہر اس آدمی کو قتل کر ڈالوں گا جو ان دیکھے خدا کو سجدہ کرے گا ابرش نے کہا کاش تمہیں ایسا کر سکتے پر یہ خوبڑے کہتے ہیں کہ ایسا نہ کر سکو گے دیکھو گے اپنے آنکھوں سے اپنے معبودوں کی ذلت ابرش نے پوچھا اس سے بچنے کا کوئی طریقہ ہے ابرش نے کہا ہی کیوں نہیں پہلے تو آپس میں جھگڑے بند کرو تمام قبیلے ایک ہو جاؤ اور وعدہ کرو کہ خدا کو ماننے والوں کی زوردار مخالفت کریں گے چاہے وہ کوئی بھی ہو کسی بھی قبیلے کہا اس کو ستانے میں کوتا ہی نہیں کریں گے اور کوشش کر کے اسے قتل کر ڈالیں گے اور اب میں یہ تو بہت سے قبیلے تھے لیکن ان میں سے کچھ ہی تھے جن کا زیادہ احسرام کیا جاتا تھا ان میں بھی بنی حاشم کی سب سے زیادہ عزت تھی چونکہ خانہ کعبہ کا احسرام تمام قبیلے کر ستے تھے ہر قبیلے کا معبود بیت الحرام میں تھا کعبہ مکہ میں تھا مکہ میں بنی حاشم کی حکومت تھی اس لئے بھی یہ قبیلہ اور قبیلوں سے ممتاز مانا جاتا تھا عبرش کو یہ خیال تھا کہ ان کے معبودوں کو زلیل کرنے والا اگر بنی حاشم میں سے ہوا تو بنی حاشم کے دبدے بے اور روب کی وجہ سے کوئی اس طرف دیکھ نہ سکے گا اور اس لئے اس نے یہ چال چلی تھی کہ بیت الحرام میں سب سے اقرار لیا عرب کی ایک خاص بات یہ تھی کہ جو عہد و اقرار کر لیتے تھے اس سے پیچھے نہ ہٹتے تھے چاہے اس کے لئے کتنی ہی مالی اور جانی نقصان ہو جائے تمام عربوں نے جھگ جھگ کر اپنے معبودوں کا نام لے لے کر عہد و اقرار کیا کہ وہ اپنے معبود کو برا کہنے والوں کو قتل کیے بنا نہیں چھوڑیں گے چاہے ان کا تعلق کسی بھی قبیلے سے ہو سب کے بعد میں ابو لہب نے کہا کہیں تم شاید قبیلہ بنی حاشم کی اور اشارہ کر رہے ہو میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر ایسا ہمارے قبیلے میں ہوگا تو سب سے پہلے میری تروہ اور اس کے سر پر چمکے گی پھر اب رشنے بتایا میرا خیال نہیں بلکہ مجھے ایک خوبڑی بتا رہی ہے کہ معبودوں کو باطل قرار دینے والا بنی حاشم سے ہی ہوگا صاف لکھا ہوا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس نام کو دیکھ کر حیران ہو گئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارت تھی ہے حضرت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے عبد المطلب کے پوتے ابو لہب حمزہ عباس اور ابو طالب کے بھتیجے تھے موری خیال کے قول سے آپ اکیس اپریل پاس سے اکتر ہجری ربیال اول کے مہینے میں سن آمور فیل پیر کے دن سورج نکلنے سے پہلے صبح سورج تشریف لائے تھے آمور فیل اس واقعہ کو کہا جاتا ہے جب قریش پر جب مکہ شریف پر ہاتھیوں کے لیشکر نے حملہ کیا تھا اور وہ ایک تاریخ واقعہ تھا اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا اس کی مضمت میں سورج فیل نازل ہوئی ہے اس کو آمور فیل کے نام سے عرب والے جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمر چالیس سال ہو گئی تھی لوگ جانتے تھے اور اچھی طرح جانتے تھے کہ آپ سے زیادہ سچا اور امانت دار کوئی نہیں بہت کم بولتے ہیں تنہائی پسند کرتے ہیں کبھی کبھی پہانوں پر چلے جاتے ہیں کئی کئی دن تک وہاں رہتے ہیں لیکن ابھی تک ان کی اور سے کوئی ایسی بات نہیں ہوئی تھی جس سے یہ گمان کیا جا سکتا ہے کہ وہ بتو کے خلاف آواز اٹھانے والے ہیں آپ کے والد ماجد کا انتقال آپ کی بیدائش سے پہلے ہی ہو چکا تھا جب آپ چھ سال کے ہوئے تو آپ کی والدہ ماجدہ کا بھی انتقال ہو گیا اسی طرح آپ کے بچون میں باپ اور ماں کے سائے سے محروم ہو گئے ماں باپ کی وفات کے بعد آپ دادا کی نگرانی میں رہے جب آپ آٹھ سال دو ماہ دس دن کے ہوئے تو آپ کے دادا سیدنا عبد المطلب بھی اسی دنیا سے گزر گئے اب آپ کے چچا عبو طالب جو سیدنا مولا علی مشکل کچھا گئے والد ماجد ہیں آپ کے ولی ہوئے آپ ان کے پاس رہ کر چالس سال کے عمرت کو پہنچ گئے یوں تو پورا عرب آپ کے اچھے اخلاق اور برداؤ کی وجہ سے آپ کو مانتا تھا لیکن سب سے زیادہ سیدنا عبو طالب کو مانتے تھے سیدنا عبو طالب نے کہا عبرش کیا تم پیارے بسیجے پر الزام لگا کر کوئی فتنہ کھڑا کرنا چاہتے ہو ایسا ہرگز نہ ہوگا اور میں اسے برداشت نہیں کر سکتا عبرش نے کہا حضور میں مقدس حبل کی ختم کھا کر کہتا ہوں کہ میں اپنی اور سے نہ کچھ کہہ رہا ہوں نہ کر رہا ہوں میرا علم اس کھوپڑی کے ذریعے ہے جو مجھے بتا رہی ہے وہی میں کہہ رہا ہوں سیدنا عبو طالب نے جوش میں آ کر کہا تم جھوٹے ہو تم کو ہمارے خاندان سے کوئی دشمنی ہے اس دشمنے کو غیب دانی کے پردے سے نکال رہے ہو عبرش نے نرمی کے ساتھ کہا اے مکہ کے سردار میری یہ احمد نہیں ہے کہ حضور کے خاندان پر کوئی الزام لگا ہوں حضور کے خاندان کا پلا ہوا ہوں نمک کھا رہا ہوں میرے دل اور دماغوں میں دشمنی کا خیال تک نہیں آسکتا ذرا صبر کیجئے دیکھئے کھوپڑی کیا کہہ رہی ہے ابو طالب خاموش ہو گئے عبرش نے کھوپڑی گھومانی شروع کی اتنی گھومائی کہ وہ گول دائرہ اور پھر گول دائرہ میں صرف ایک بندی بن کر رہ گئی یعنی ایک نکتہ بن کر رہ گئی عبرش نے کہا دیکھئے کھوپڑی ایک بندی بن کر رہ گئی ہے پر دیکھئے اور دھیان سے دیکھئے یہ بندی یہ پوائنٹ خدا کو ذلویل کرنے والا نام بن کر چمکے گا سب نے اس نکتے کو اس بندے کو غور سے دیکھنا شروع کیا نکتہ یا بندی پھیلنے لگی پھیلتے پھیلتے نام بنی اور نہایت آب و تاپ سے چمکنے لگی سب نے دیکھا دھیان سے دیکھا بڑے غور سے دیکھا حیرت سے دیکھا صاف صاف موڈہ فرم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا ہوا تھا